لندن قاضی فائز عیسیٰ کی گاڑی پر پاکستان تحریک انصاف کے مظاہرین چڑھ دوڑے گاڑی میں بہتے سابق چیف جسٹس نے جھک کر کسی ممکنہ نقصان سے بچنے کی کوشش کی سپریم کورٹ پاکستان کے سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ لندن میں تحریک انصاف کے حامی مظاہرین کی بدتبیزی کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اہل خانہ کے حمرہ ان دنوں لندن میں موجود ہیں جہاں وہ ایک ہفتہ قیام کریں گے گزشتہ روز قاضی فائز عیسیٰ نے لندن کی میڈل ٹیمپل سوسائیٹی کی تقریب میں شرکت کی جہاں انہیں دیگر تین شخصیات کے ساتھ میڈل ٹیمپل ان میں بطور بینچر شامل کیا گیا اس دوران پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ عراقین و کارکنان وہاں پہنچ گئے جنہوں نے پہلے ہی میڈل ٹیمپل کے باہر احتجاجی مظاہرہ کرنے کا اعلان کر رکھا تھا پاکستان تحریک انصاف کے کارکن شام سے لندن کے میڈل ٹیمپل کے باہر احتجاج کر رہے تھے ملیقہ بخاری زلفی بخاری عزر مشوانی اور دیگر نے مظاہرین سے خطاب بھی کیا لندن میں شریف فیملی کی رہائشگاہ ایون فیل اپارٹمنٹس کے باہر اپنے مسلسل احتجاج سے شہرت بانے والا پاکستانی نیاد نوجوان شایان علی سمیت پاکستان تحریک انصاف کے دیگر ہمیوں نے بھی میڈل ٹیمپل کے باہر بھرپور احتجاج کیا اور قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف خوب نعرے بازی کی اس دوران ایک ناخشگوار واقعی کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کی گاری جیسا ہی میڈل ٹیمپل سے واہر نکلی تو شایان علی سمیت دیگر مظاہرین ان کی گاری پر چڑھ دورے پاکستان تحریک انصاف کے مظاہرین نے قاضی فائز عیسیٰ کی گاری کے شیشوں پر مکے مارے اور زور زور سے دروازے بجا کر نعرے بازی کی اس دوران گاری میں بیٹھے قاضی فائز عیسیٰ نے جھک کر خود کو کسی ممکنہ نقصان سے بچانے کی کوشش کی جس پر پی ٹی آئی مظاہرین ان کا مزاق اڑاتے نظر آئے واقعی کی دیگر کئی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہیں جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ شایان علی سمیت دیگر مظاہرین قاضی فائز عیسیٰ کی گاری کے پیچھے دورتے ہوئے مسلسل نعرے بازی کرتے رہے واضح ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ پاکستان کی پہلی شخصیت ہیں جنہیں میڈل ٹیمپل ان میں بطور بینچر منتخب کیا گیا ہے سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے لیے میڈل ٹیمپل کا بینچر بننا اعزاز ہے جو عدلیہ میں آلہ عہدوں پر فائز شخصیات کو دیا جاتا ہے سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو رمان برس بئی میں تقریب میں شرکت کی دعوت دی گئی تھی انہوں نے اسی عظیم قانونی درسگاہ سے قانون کی تعلیم حاصل کی تھی ان کے والد قاضی عیسیٰ بھی میڈل ٹیمپل کے گریجوئیٹ تھے اور اب ان کی بیٹی بھی یہی سے تعلیم حاصل کر رہی ہیں قاضی فائز عیسیٰ نے میڈل ٹیمپل کی انتظامیاں کو لکھا تھا کہ وہ پچیس اکتوبر کو اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد ہی شرکت کر سکتے ہیں جس پر ان کے عزاز میں تقریب کی تاریخ انتیس اکتوبر مقرر کی گئی تھی